بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے نیشنل سیونگ کی ایک اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہولڈرز اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے تمام بچت مرکز کے سارفین کے لیے بڑی اہم خبر ہے ان کو اکتیس اگست کی آخری تاریخ دے دی گئی ہے اس کے بعد ان کو منافع نہیں دیا جائے گا اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے کیوں نہیں دیا جائے گا اور اب منافع لینے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا اس کی مکمل تفصیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ کومنٹ بوکس میں لازمی پوچھے گا انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی برپور کوشش کروں گا تو چلتے ہیں تفصیل میں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل سیونگ پاکستان میں اپنے انویسٹر کو سب سے اچھا پرافٹ دیتا ہے اور انویسٹر کے لیے کئی سکیمیں اور سرٹیفکیٹ متعرف کروا رکھی ہیں جن میں انویسٹر نے اپنے اپنی مرضی کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اپنا منافع وصول کر رہے ہیں اور یہ منافع کسی سکیم پر مہانہ ہے کسی سکیم پر تیر مہینے کے بعد ملتا ہے کسی سکیم پر چھ مہینے کے بعد اور کسی سکیم پر ایک سال کے بعد ملتا ہے مختلف سکیموں کا پرافٹ بھی مختلف ہے اور اس منافع کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نیشنل سیونگ سینٹر جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بینک میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ وقت بھی آپ کو لگ جاتا ہے تو اس چیز کو مطین نظر رکھتے ہوئے اب نیشنل سیونگ سینٹر نے آپ کی سہولت کے لیے اور انویسٹرز کو وہ انویسٹرز جنہوں نے کسی بھی سیونگ سینٹرز کا باست lev时间 جس کا منافع مہانہ ملتا ہے خاص طور پر بہبور سیونگ 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 فیڈ پینشنرز بینفیٹ اکاؤنٹ اور ریگلر انکم سیونگ فیڈ والوں کے لیے نیشنل سیونگ نے ایک نوٹی فکیشن جاری کیا ہے ایک اشتہار بھی دیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ تمام انویسٹرز کتر دوزار بایس سے پہلے پہلے اپنا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں اس تاریخ کے بعد ان کو ان کا جو پرافٹ ہے کوپن کے ذریعے نہیں دیا جائے گا ناظرین اب سوال یہ ہے اس میں نیشنل سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس کا منافع کیسے دیا جائے گا تو اب 31 گز تک آپ نے اپنا سیونگ اکاؤنٹ لازمی اوپن کروا لینا ہے اگر آپ اوپن نہیں کرواتے تو آپ کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں تو اس کا جو پرافٹ ہے وہ آپ کو اس طرح سے دیا جائے گا کہ آپ کا سیونگ اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور اس کو لنک کر دیا جائے گا آپ کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو آپ نے پہلے ہی پرشیز کیا ہوا ہے پھر اس کا جو منافع ہوگا وہ آپ کی سیونگ اکاؤنٹ میں جائے گا اس کے بعد آپ کو دیا جائے گا اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اپنا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چیک بک بھی دی جائے گی اور ایک ایٹی ایم کارڈ بھی دیا جائے گا تو اس طرح آپ کو بہت سہولت ہوگی کہ آپ کو نیشنل سیونگ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کسی بھی ایٹی ایم مشین سے اپنا پرافٹ حاصل کر سکیں گے کافی سارے میرے پیارے سبسکرائبر یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ان کو ایٹی ایم کارڈ اسمال نہیں کرنا آتا تو وہ کیا کریں گے وہ اپنا منافع کیسے وصول کریں گے تو دوستو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے جب آپ اپنا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو آپ کو ایک چیک بک بھی دی جائے گی آپ چیک بک کے ذریعے بھی اپنا منافع وصول کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو نیشنل سیونگ سینٹر جانا ہوگا یہ سہولت آپ کو اس لئے دی جاری ہے کہ آپ کو سیونگ سینٹر نہ جانا پڑے رش میں آپ کو نہ انتظار کرنا پڑے آپ اپنا پرافٹ کسی بھی ایٹی ایم مشین سے حاصل کر لیں لیکن جو افراد بھی ایٹی ایم کارڈ اسمال نہیں کرنا جانتے ان کے لئے چیک بک بھی ایشو کی جائے گی تو ناظرین یہ نیا قانون اب لاغو ہو گیا ہے تمام نیشنل سیونگ انویسٹر کے لئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس لئے پریشانی سے بچیں اور جلدی سے جلدی اپنا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائیں تو امید ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کومنٹ بوکس میں لازمی پوچھے گا انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی میں بھرپور کوشش کروں گا تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو لازمی کر لیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ